اسلام علیکم جی ورکم بیک تو میرے چینل کیسے ہیں سب؟ ایوپ کہ آپ سب بلکل ٹک ٹاک ہوں گے جناب ویلوک سٹارٹ ہو رہا ہے چاند رات سے یہاں پہ مریضا کو میجر سکول چھوڑ کی آئی تھی اور واپسی پر جوانا میں نے دھڑا سا ویلوک سٹارٹ کر لیا تھا موسم بہت زیادہ اچھا تھا بس یہ تھا کہ ٹھنڈ تھی کبھی دوب آتی تھی کبھی جاتی تھی موسم کا کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا وہاں سے دیکھنا میں بہت پیارا لگ رہا تھا تو یہاں سے جنا گھر جاتا ہی میرے پاس بہت زیادہ کام تھی کیونکہ آج چاند رات ہے اور صبح عید ہے تو اس وجہ سے کافی پریشر تھا ایک تو ماشاءاللہ سے روزہ بھی تھا اس کے علاوہ جنا گھر کے بھی ساوہ سفائی تو ساتھا چلتی ہی رہتی ہے اور اوپر سے یہ بھی تھا کہ صبح عید ہے تو عید کے لیے جنا ہمارے ان لوز کے طرف ہمارے دعوت تھی اور گھر میں کھانا تو مجھے بنانا نہیں تھا لیکن پھر بھی میرے کا ڈیزرٹ وغیرہ میں بنا لیتی ہو تاکہ میری جو ان لوز ہیں وہ بھی ایزی ہو جائیں کسی کے اوپر زیادہ برڈن نہیں پڑنا چاہیے سو میں اپنے ذہن سے یہ سوچا اور ڈیزرٹ خود بنا لیا کیونکہ ہمارا پہلا یہ عید پہلی ہے نا اپنے گھر میں میں ان کا اپنے گھر میں ہتم تو ویسے بھی دلانا ہی ہے تو جو ڈیزرٹ ہوگا نا وہ میں خود بنا لوں گی تاکہ ان کے لیے آسانی ہو جائے پھر جہاں پہ جنا سوچی کا حلوہ بنا رہی تھی میں نے اس کو پہلے ہی بھی گھو کے رکھ لیا تھا کیونکہ اس کو چار سے پانچ گھنڈے لازمی بھی گھونا پڑتا ہے یہ مکھڑی حلوہ ہے نا اس کی دیسپری میں نے کافی طور شیئر بھی کی ہوئی ہے جیسے ہی کلیننگ ڈن ہوتی ہے تو ساتھ ہی کچھ نہ کچھ برانا سٹارٹ ہو جاتی ہوں اور پھر سے کچھ نہ کچھ گر جاتا ہے اور پھر کلیننگ دوبارہ سے کرنی ہوتی ہے یہاں پہ اس کو میں نے بھی گھو دیا تھا اس کو اوپر سے کور کر کے سائٹ پہ کر دوں گی اور ساتھ جو ہے میں اپنے لیے بلکہ گیسٹ کے لیے کچھ کپ لے کے آئی تھی آزڈا سے تو بس میں بس ٹرویس نہیں تھی تو بس یہی یہ کلر تھا تو میں پھر لے گئی تھی اس کے علاوہ بھی وہ سارے کپ تھے جو کہ مجھے بلکہ پسند نہیں آتے کارٹون کی شکل میں تھے کبھی کیا کبھی کیا تو مجھے نہ بلکہ پسند نہیں آتے یہ ہلوے کی لاس شکل تھی کھوکنگ کرتے ہوئے میں نے دکھایا ہی نہیں اور یہ جو کچھ میرے پاس ابھی بنا ہوا تھا تمریکہ جلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ہلوہ بہت زیمی اور مزے کا بنا تھا ایک ڈبا جو ہے میں نے اپنے لئے رکھا تھا اور ایک ان کے لئے لے گئے گئی تھی تو یہ تھا کہ ان کی طرف سے تو بلکل ہتم ہو گیا تھا لیکن میرا ابھی تک پڑا ہوا تھا تو یہاں سے عید کا بلوک سٹارٹ ہوتا ہے مجھے میں پراتھا بنا رہی تھی بچوں کے لئے اور اپنے لئے باس ہلکا بلکا سا ہمارا بریک فسٹ ہو جائے گا اور بھی جو ہنا حضبن بس میرے اپنے ریڈی ہو رہے تھے اور بیٹا جو نبی پرے کر رہا تھا تو بلکل لاس پہ جو ہے نا حضبن نے بولا کہ زین کو بھی لے کے جانا ہے نماز کے لئے ہائی چل بیگ ہائگ ہائی دیر چلو بیڈی کی کار بیگ ہائگ ہے تو بہت چھوٹا لیکن پھر بھی اس کو لے گئے تھے ماشاءاللہ وہ بڑا خوش ہوا اس نے پہلی بار دیکھا ہے نا نماز پڑھتے ہوئے سارا کچھ جو وہ نماز پڑھتے ہوئے سب کو بڑا خوش ہوا تو ہے جہاں پہ وہ آگے تھے واپس جہاں پہ مل رہتے ہیں ہم سب اور مریضہ تھوڑا سا شرمار ہی تھی ملتے ہوئے پتہ نہیں کیوں بچیوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے حالانکہ زین ایسا بلکل نہیں ہے مریضہ تھوڑی سی شائع ہو رہی تھی پھر میں نے اس کو بتایا کہ بڑوں کو عید ملنا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے عیدی ملتی ہے آپ کو یہ بچوں کے ایک چھوٹی سی ہوشی ہوتی ہے بچوں کے ہی وجہ سے عید ہوتی ہے تو تھوڑا سا جو نا ہم نے تھوڑا حلہ بھولا کیا اور اس کے بعد جو ہے ہم نے چلے گئے تھے انہوں اس کی طرف وہاں پہ کھانا وغیرہ کھایا تھا اور اس کے بعد جو ہے شام کی دعوت ہمارے جو میرے ہزبن کے گرنٹ پیرنٹس ہیں ان کے نانی نانا ہے ان کے طرف تھی تو شام کا کھانا بھی ہم نے ادھر کھا ترات کو کافی لیٹھا ہم لوگ گھا رہے تھے اور گھا رہا کے یہ جو آپ کے لئے دیکھ رہے ہیں بریانے کا یہ میں نے دوبارہ گھا رہا آ کے تقریبا ساڑھے یارہ بارہ بجے میں نے کوکنگ کی تھی یہ بتاتی ہوں آپ کو کیوں کیونکہ میرے جو ہزبن ہے نا ان کے فرنڈس کچھ جو ہے نون مسلم بھی ہیں گورے بھی ہیں تو جیسے آفیس میں ہوتا ہے نا مکس تو اس طرح سے تو انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ ہی عید ہے تو آپ نے ہمیں بریانی کھلانی ہے تو وہ ہر بار عید پہ نا ان کے لئے پھر جب جاتے ہیں آفیس دوبارہ شٹیوں کے بعد عید گزارنے کے بعد اب دوبارہ جاتے ہیں تب ان کے لئے نا کچھ رکھ لے کے جاتے ہیں جیسے وہ باہر کا کھانا نہیں اتنا کرتے کہ ہمیں باہر کا کھلائے جائے وہ بریانی ہماری پسند کرتے ہیں تو جو نا میں ہر بار پھر ان کو روست کبھی کیا کبھی کیا کچھ بنا کے دے دیتی ہوں لاسیت کے اوپر بھی وہ بریانی اور روست لے کے گئے تھے تو انہوں نے بہت زیادہ پسند کیا تھا لیکن اس دفعہ میں نے سوچا کہ بریانی کے ساتھ جو نا میں لیم جابز دوں گے آپ کو بہت زیادہ یمی لگیں گے میں نے میرینیٹ آل ریڈی کیے ہوئے تھے تو پھر جو ہے میں نے ان کو جلدی سے بارہ بجے تقریباً میں نے سٹارٹ کر دیا تھا بریانی کو بنانا اور مجھے تھا کہ بہت لیٹ کیا ہے سٹارٹ بارہ بجے ان کی کھانا وغیرہ ہم کھا کے آئے تھے اور اس کے بعد ہمیں ریسٹ کر دی تھی کافی تھکے ہوئے تھے لیکن یہ تھا کہ پھر بھی میں نے کہا اب اچھا نہیں لگتا ان لوگوں کو ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمارا کھانا کھانا ہے سو میں بنا دیتی ہوں تو کافی جلدی جلدی میں نے ان کے لیے بریانی ریڈی کیا اور اس کے بعد جو ہے جو کھلارا پڑا ہوا تھا سارا کیچن کا کلیننگ وغیرہ وہ بلکل بلکل بھی جو ہے نا مجھے تھکا کے رکھ دیا تھا میں ساتھ ساتھ کلیننگ بھی کر دی جا رہی تھی کلیننگ کرتے تائم میں ایک ہی بات سوچ رہی تھی کہ کسی اور ہمیں ایدی دینی ہو یا نہ دینی ہو برطنوں نے ہمیں بہت ساری ایدی دینی ہوتی ہے ہر بار دینی ہوتی ہے ہر روز دینی ہوتی ہے برطن ہمارا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑتے ماشاءاللہ سے اتنی برکت پڑتی ہے اتنی برکت پڑتی ہے کہ بس مات پوچھیں آپ دونے والے ہی کوئی پتہ ہے کہ کتنے زیادہ برطن گٹھے ہو جاتے ہیں چھوٹی فیملی ہو بڑی ہو جیسی بھی ہونا برطن بہت زیادہ ماشاءاللہ سے ہو جاتے ہیں تو یہ ایک ہشخال کرانے کی میرے حال سے نشانی ہوتی ہے کہ آپ کے برطن سنگھ میں پڑے ہی رہے ہیں جی جی تو ایک جوک تھا ایک مزاق تھا اچھا جی یہاں پہ جو ہے برطن بہت دولنے کے بعد پھر میں نے دبا جو تھا وہ کولا بریانی کا اس کا دم پہ رکھا ہوا تھا اور بریانی اور روز جو ہرنا ماشاءاللہ بہت زیادہ یمی اور مزے کے بنے تھے یہاں پہ ان کے لئے میں نے پھر تھوڑا سا رائتہ بھی کیا اور چارٹ وگرہ انہوں نے کھانا نہیں تھا بس جوگرٹ کے اندر نے تھوڑا سا چارٹ مسالہ ڈالا اور جو ہے اس کو تھوڑا ڈیکوریٹ کرنے کی میں نے کوشش کی ڈیکوریشن کے لئے میں نے اس کے اوپر کبھی منٹ رکھ رہی تھی منٹ کے پتے اور کبھی جو ہے کرینڈر کے پتے رکھ رہی تھی ہے اس کو اچھے سے مکس کا لیا اور جو ہے ہزبر کے لئے میں نے رکھ دیا کہ صبح وہ سنی سے لے جائیں گے ان کے حساب سے سپائسی ان کو اچھا لگتا ہے تو میں نے تھوڑا سا سپائسی رکھا تھا اور بریانی بھی اور روست بھی دونوں ریڈی ہو چکے تھے اس کے بعد جو ہے ان کو میں نے ایک بول میں نکال دیا تھا اور کافی زیادہ یمی اور مزے کے بنے تھے وہ فور لوگ تھے تو چار لوگوں کے لئے میں نے جو نا رات کو صبح اٹھ کے باکسز بنا لیا تھے پھر یہاں پہ جانا بس یہ تقریبا ریڈی تھی تو روست کو جانا میں نکال کے ایک بول میں ڈال دوں گی اوپر جو ہے نیمن جوس ڈال دوں گی اس سے جو نا ٹیسٹ بہت اور بھی زیادہ مزے کا ہو جاتا ہے تو بس یہ جو گورے لوگ ہوتے ہیں یا ایسر میں ٹینی والا کھانا کھاتے رہتے ہیں یا بوئل کھاتے رہتے ہیں تو پھر اس طرح سے نا ان کو فرش کھانا جب دیا جاتا ہے نا جب بھی تو وہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور کیسا بھی بنا ہوا ہون ان کو بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ فرش کھانے کی نا لوگ ہی الگ ہوتی ہے جو ایشین لوگ ہوتے ہیں نا ہم ویسے بھی کھانا بہت مزے کا بناتے ہیں یہ پرسنلی میرا کہنا ہے کہ جتنے بھی ایشین لوگ ہیں نا جہاں کہیں بھی رہتے ہیں چاہے بنگالی ہوں چاہے انڈین ہوں پاکستانی ہوں یا کسی اور کنٹری میں ایشین لوگ رہتے ہیں نا تو ان کا کھانا نا اس کی خشبو دور دور تک جاری ہوتی ہے جب آپ بناتے ہو نا آپ کو ہوت پتہ نہیں چل رہا ہوتا کیچر میں آپ کھڑے ہوتے ہو آپ کو ہوت پتہ نہیں چل رہا ہوتا لیکن آپ کے جو کھانے نا ان کی خشبو سات محلے دور جاری ہوتی ہے تو یہ بات بالکل سچ ہے تو اسے وجہ سے کھانوں کا ٹیسٹ بھی بہت زیادہ یمی ہوتا ہے تو یہ گورے لوگ نا ہمارا کھانا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو پھر ہر دفعہ جو ہنا ہم ان کے لیے کچھ نقوش بیشتے ہیں تو یہاں پہ میں اسٹریے کو اٹھانے لگی تھی اور بول چکی تھی کہ یہ بھی گرم ہی ہے تو میرے ہاتھ تھوڑے سے جننے لگے تھے شکر ہے بچ گئے تھے تو پھر اسٹری ٹائم میں نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد جو ہے میں لگ گئی تھی لیمن جوس کو کٹ کے اس کے اوپر سکویز کرنے تھا اور ابھی رات کے تقریبا پر دو کا ٹائم تھا اور بس جو ہنا میں تھوڑا ٹی وی پر دیکھنے چلی گی تھی تاکہ جب تک یہ روست ریڈی ہوتا ہے بریانی کو ہیٹ اتنا ٹائم نہیں لگا لیکن روست کیونکہ میٹ ہے نا تو اس کو تھوڑا سا ٹائم لگا ہے گلنے میں تو اون کے طرح جب اس کو رکھا ہوتا بار بار میں چیک بھی کرنے جاری تھی کہ کہیں جل ہی نہ جائے تو یہ تھا کہ بہت مزے کا ریڈی ہو چکا تھا ابھی جو ہے اس کے اوپر میں لیمن سکویز کر کے اس کو اوپر سے فول کے ساتھ ریپ کر کے رکھ دوں گی اور صبح جب میں اٹھوں گی نا بیٹی کو سکول چھوڑنے کے لیے یا پھر ویسے ہی نماز کے جب میں اٹھوں گی تو تب میں اس کو بکسز میں ڈال دوں گی اور ہزبن جب جائیں گے وہ ان کے لیے دے دوں گی تو اگر آپ ابھی تک میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے دعاوں میں مجھے جان رکھے گا اور آپ لوگوں کی محبت کے لیے ہی میں واپس آئی ہوں ورنہ مجھے آنا نہیں تھا میں بلکل تھک چکی تھی اور بس ہوتا ہے نا کہ شوک شوک میں بندہ آتا بھی ہے اور جاتا بھی بہت جلدی میں ہے تو بس میرا بھی یہی تھا سٹارٹنگ میں میں نے بڑے شوک سے اس کو سٹارٹ کیا تو مجھے لگا تھا بہت زیادہ ایزی ہے کیا ہے ویڈیو ہی اپلوڈ کرنی ہوتی ہے بنا لوں گی ویسے بر کر لوں گی یہ وہ سارا کچھ ہے مطلب ہارڈ ٹائم جو نہ میں نے گزار لیا تھا آپ تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے تو میں نے کہا چلے آپ لوگ کی محبت ہے سب کچھ آپ لوگ پوچھتے بھی ہو تو میں جو ہے نہ آ جاتی ہوں تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا دعاوں میں اپنی جان رکھئے گا انشاءاللہ میں بھی آپ کو اپنے دعا میں بہت زیادہ رکھوں گی سپیشلی ان کا جو لوگ مجھے پوچھتے ہیں پچھنے لیے آکے کہ آپ نے ویڈیو کیوں نہیں اپلوڈ کی تو مجھے بہت 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 زیادہ اچھا لگتا ہے ان کا اس طرح پوچھنا ان کا اس طرح سے فکر کرنا کوئی رشتہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ لوگ مجھے جانتے ہیں نہ میں ان کو جانتے ہوں لیکن پھر بھی آپ لوگوں کی محبت ہے آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہو اور اتنی پرواہ کرتے ہو میری تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے دل سے آپ کا شکریہ یہ ہی تھا آج کا بلوگ میرا انشاءاللہ میں منہوں کو نیکس بلوگ میں ابھی کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ بائے ٹیک کیر